وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ مرملا سیتا رامن جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہیں لیکن میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی راہل گاندی کا بیان دشرت کے محل میں دس ہزار کمرے تھے کس میں پیدا ہوئے تھے بھگوان رام منی شنک ریئر کا بیان وی جے پی رہنما سبرمنم سوامی نے کہا سی بے امامینے میں جن افسروں نے پی ایم کو گمراہ کیا ان پر ہو کاروائی مرکزی وزیر نے یوگی حکومت پر پسماندہ ذات کو آپس میں لڑانے کا لگایا انزام ینار سیویل کے خلاف لوگ سبا سے کانگریس اور ترمول کانگریس کا واک اوٹ شام سے انخلاق اور فیصلہ ٹرمپ کا ایک صحیح اقدام ہے صدر یردوگان کا بیان مشرق شام میں دائش کے حملے بتیس جنگ کا اندھن افغانستان بم حملہ دو افراد حلاق تے انزق میں امریکی مشیر کا بیان کم ذرفی اور غفلت کا پلندہ ہے یردوگان کا بیان کم جنگ اچانک چین پہنچ گئے چار روز قیام کرے گی نائجیریا بوکو حرام اور سیکریٹی قوتوں کے درمیان جھڑپ میں پچاس دہشتگرد حلاق ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین چھل گیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے مغربی بنگال میں کس طرح بی جی پی ہندو طوا کے دم پر اختدار میں آنا چاہتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اس کو دیکھیں اور بلخصوص مغربی بنگال کی مسلمان اس کو دیکھیں اور اپنے دوست و حباب میں اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو دبانا ہرگز نہ بھولیں اس سے ہمارے تازہ ویڈیوز کے الیٹس آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں گے چلے ناظرین چلتے ہیں تفصیلات کی جانب پہلے خبر آج بھارت بند کی ہے جو سب سے بڑی خبر ہے ہندوستان کی ٹریڈ یونین کے دو روزہ بند کے پہلے دن تقریباً بیس کرون ملازمین نے موڈی حکومت کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی اس بند کے دوران کئی ریاستوں میں پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے اور کئی مقامات پر پر امن طریقے کے ساتھ مزدوروں نے اپنے مطالبات بینر پر لکھ کر پیش کیے کیرالہ بیہار مغربی بنگال مہاراشترا کرناٹکہ وغیرہ ریاستوں میں ٹرانسپورٹیشن خدمات بری طرح متاثر رہی موڈی حکومت کی مزدور مخالف پالیسی کے خلاف بیہار میں بھی جگے جگے موڈی مخالف ناروں کی گوچ سننے کو مل رہی ہے سمستی پور برہرہ اور خصوصی طور پر پٹنا میں خواتین کی زبردست بھیڑ سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں میں شامل نظر آ رہی ہے ٹریڈ یونین کے ذریعے آٹھ اور نو جنوری کو اعلان کردہ ملک گر ہرطال کی حمایت میں بیہار کی مڈے میل کارکنان بھی سڑکوں پر ہیں اور آشا ورکرز بھی پٹنا میں موڈی مخالف تحریک میں شامل دیکھی گئی بیہار میں راستہ روکوں کے نام سے تحریک چل رہی ہے اور آمد و رفت کئی مقامات پر بڑی طرح متاثر ہوا ہے جگے جگے سڑکوں پر سنکروں کی تعداد میں مظاہرین گھیرہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں اور پی اے موڈی کے خلاف نارے لگا رہے ہیں ٹریڈ یونین کے ہرطال سے کچھ ریاستوں میں بھلی عام درف بہت زیادہ متاثر نہیں ہے لیکن کچھ ریاستوں میں اس کا زبردست اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ریلوے نظام پر اس بند کا منفی اثر دیکھا جا سکتا ہے ایشٹ کوش ریلوے کے ذریعے اڑیشہ میں سات ٹرینوں کو رد کیے جانے کے خبریں موصل ہو رہی ہیں جبکہ دو ٹرینوں کو جزوی طور پر رد کر دیا گیا بیس ٹرینے مختلف اس ٹیشنوں پر روکی گئی ہیں اور کچھ کے تو راستے بھی تبدیل کے جانے کے خبریں موصل ہوئی ممبئی سے موصل ہوئی تازہ خبروں کے مطابق وددرہ جائپور دہلی قومی شہرہ پر عام درفت بند ہے اشہرہ کو پالگھر زلہ واقع دہانو تحصیل میں چروتی کے پاس بند کر دیا گیا اس مقام پر پانچ ہزار سے زائد لوگ موجود تھے جس کے قیادت سی پی آئی ایم یہ آئی کئی ایس سی آئی ٹی ایو سے آئی ڈی ڈبلیو اور ڈی وائی اف تنظی میں مل کر کے کر رہی تھی اسی طرح بھارت بند کا اثر کیرالا مغربی بنگال اور ممبئی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملا مغربی بنگال میں تو لیفٹ پارٹی کی قیادت میں جادو پور اور سیالدھا جیسے مقامات پر موضی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے ریلوے اسٹیشنوں پر مظاہرین کی کسیر تعداد دیکھنے کو مل رہی جس سے ٹرینوں کے عام درست بری طرح متاثر ہو گئی ممبئی میں بند کے اثر سے سڑکوں پر سنناٹا چھایا ہوا تھا یہاں کے آزاد میدان میں مزدوروں کا ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے جس میں خواتین بھی پیش پیش تھی اس جلسے میں جو مزدوروں سے لڑنے کی کوشش کرے گا وہ مٹی میں مل جائے گا اور مزدور اقتہ زنداباد کے نعرے لگے مزدور میں وزیراعظم نرندبودی کی طریق زبردست غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے سیکریٹر امرجیت کور نے میڈیا سے باتچیت کی دوران کہا کہ آسام، میگھالیا، کرناٹک، منیپور، بیہار، جھارکند، گوہ راجستان، پنجاب، چھتیزگو، ہریانہ میں بند کا اثر پوری طرح دیکھنے کو ملا ہے خصوصاً سناتی علاقوں میں ہرطال کا کافی اثر نظر آیا ہے اب خبر گجرات سے گجرات کے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک سروے میں سامنے آیا ہے کہ ریاست کے 32,722 سرکاری اسکولوں میں سے 12,000 اسکول ایسے ہیں جن میں صرف یک یا دو ٹیچری ہیں اسی سرمے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ریاست میں 15,171 اسکول ایسے ہیں جن میں 100 سے بھی کم بچے پڑھتے ہیں ریاستی حکومت ایسے کئی اسکولوں کو تحلیل کرنے کا مند بنا رہی ہے سرکاری آداد شمار کی مطابق 8,673 اسکول یعنی کل اسکولوں کو 26 فیصد ایسے ہیں جن میں بچوں کی تعداد 51 سے کم ہے وہی 6498 اسکول کل اسکولوں کا 20 فیصد ہے ایسے میں جن میں 100 سے بھی کم بچے پڑھتے ہیں ٹائمس آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق کل ملا کر 15,171 اسکول ایسے ہیں جن میں 100 بچے ہی پڑھتے ہیں ان اسکولوں میں زیادہ تر اسکول ایسے ہیں دسویں کلاس تک پڑھائی ہوتی ہے اور ایک ہی ٹیچر ہر کلاس کے بچے کو پڑھاتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاست حکومت ان اسکولوں کو آہستہ آہستہ بند کر سکتی ہے جن میں ایک سے اسے بھی کم بچے پڑھتے ہیں ریاست کے وزیر تعلیم بھپیندر سنگھ و چودہ سنگھ نے کہا ایڈوکیشن کا سٹینڈرٹ صدارنے کے لئے ہم اسکولوں کو پاس کے ان کے اسکولوں کے ملانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جہاں ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کی تعداد کم ہے پہلے ہم آہلا کلاس کی شٹوڈنٹس کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں گے پھر کچھ کلاسوں کو بند کر دیں گے دھیرے دھیرے مناسب ویریفیکشن کے بعد مزید کلاسوں کو بند کر دیا جائے گا اب خبر کیرالا سے تیروننتہ پرمسی ملی ریپورٹ کی مطابق کیرالا میں جلد ہی نیجی ملکیت کو نقصان پہنچانا ناقابل سزا جرم قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ حکومت جلد ہی ایک آرڈیننس کیرالا پریونشن آف ڈیمیج آف پرائیویٹ پرپورٹی اینڈ پیمنٹ آف کمیشن آرڈیننس ٹوٹوزن نائنٹین لانے جا رہی ہے وزیرالہ پنرائی ویجین نے گوشتہ روز کہا کہ کابینا نے گورنر جسٹس ریٹائیڈ پی سدہ شوہم سے آرڈیننس لانے کی سفارش کی ہے کیرالا کے وزیرالہ پنرائی ویجین نے کہا آرڈیننس کا مقصد ہے کہ ہرطال کے نام پر اور فرقہ وارانہ تشدد کے دوران نیجی ملکت کو ہونے والے نقصان کا جائزہ بھی اسی طرز پر لیا جائے جس طرح عوامی ملکت کو نقصان کی معاملے میں لیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد ہے کہ سیاسی سماجی یا مذہبی تنظیموں یا دیگر گروپوں کی طرف سے بلائے گئے بند ہرطال یا روڑ جان کے دوران نیجی ملکت کو نقصان سے بچانا ہے گورلہ کی منظوری کے بعد اس قانون کا ریاست میں نفاظ کر دیا جائے گا اب خبر گجرات سے پی ایم مودی کے گجرات میں بگڑتے نظام قانون کو لے کر بی جے پی حکومت پر سوال اٹھنے لگے ہیں تازہ معاملہ کٹاریا سوری بری سٹیشن کے پاس کا ہے خبروں کی مطابق گجرات بی جے پی کے سابق نائب صدر اور سابق رکنے اسمبلی جینتی بھانوشالی کا چلتی ٹرین میں گولے مار کر قتل کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب ڈاسا سے رکنے اسمبلی رہے بھانوشالی بزرے ٹرین بھج سے احمد آباد جا رہے تھے راستے میں بدماشوں نے ایسی کوچ میں گھس کر بھانوشالی پر فائرنگ کی اس فائرنگ میں موقع پر ہی جینتی بھانوشالی کی موت ہو گئی خبروں کی مطابق واقعے کو سیاجی نگر ٹرین میں انجام دیا گیا کٹاریا سربوری اسٹیشن کے پاس بدماشوں نے ایسی کوچ میں گھس کر بھانوشالی پر گولی چلائی تھی جس سے ان کے موقع پر ہی موت ہو گئی واقعی اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچے اور لاش کو سرکایا اسپتال پہنچایا بھانوشالی کی قتلی کی خبر ملتی ان کے حامیوں میں زبردست مایوسی اور ناراضگی پھیل گئی ہے اب خبر یو پی سے مودی حکومت نے پیر کو معاشی طور پر کمزور عام زمرے کے لوگوں کے لئے دس فیصد ریزرویشن دینے کا اعلان کیا ہے حکومت کے اس اعلان کے بعد سے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر آنڈ بیک فٹ پر نظر آ رہے ہیں دریانسنہ سماجوادی پارٹی کی سینر رہنما آزم خان نے مسلمانوں کے لئے ریزرویشن کی مانگ کی ہے متر پردیش کے سابق وزی نے کہا ہے کہ دس فیصد ریزرویشن میں سے پانچ فیصد مسلمانوں کو دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریزرویشن پر سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا بنتا ہے کیونکہ ان کے پاس پانچ گز زمین بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ دس فیصد میں سے اقتصادی طور پر کمزور مسلمانوں کو کتنا فیصد ریزرویشن ملے گا سماجوادی پارٹی کے رہنما نے کہا کہ انتخابات کے وقت ایک بار پھر فرقاوارانہ کار کھلا جا رہا ہے اگر اس آئینی ترمیم میں قبر نئی دہلی سے بابری مسجد رامجنم بھومی تنازے کی سماد کیلئے سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کی آئینی بینچ تشکیل دے دی گئی ہے اس آئینی بینچ میں جسٹس رنجنگوگوئی یسیب بوڑے ینوی رمانہ یو یو للت اور ڈی وائک چندرچوڑ شامل ہیں نو تشکیل سودہ آئینی بینچ اس معاملے کی سماد دس جانوری سے شروع کرے گی خیال رہے کہ گوشتہ سماد کے دوران چیف جسٹس رنجنگوگوئی نے کہا تھا کہ تین ججوں کی بینچ اس معاملے کی سماد کرے گی لیکن حتمی بینچ میں پانچ جج شامل ہیں اس سے قبل و سابق چیف جسٹس دیپک مشرا جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس عبدالنظیر اس معاملے کو سن رہے تھے واضح ہے کہ چارٹ جنوری کو بابری مسجد رامجنم بھومی تنازے پر انتہائی اہم سماد کے دوران سپریم کورٹ نے اسے نئی بینچ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ عدالت عزمہ نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں سنایا اور کہا کہ آئندہ سماد دس جنوری کو ہوگی جو نئی بینچ کرے گی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے سماد شروع کرنے کے بعد فیصلہ سنانے میں مشکل سے ساٹھ سیکنڈ لیت ہے اس تعلق سے کسی بھی فریق کی بات نہیں سنی گئی تھی اب خبر نئی دہلی سے کانگریس صدر راہل گاندی نے منگل کو وزیر دفاع نرمڑا سیتہ رمن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رافل تیارہ سعودے کو لے کر جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہیں لیکن ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی راہل گاندی نے ٹویٹ کر کے کہا وزیر آزم نے ایک بھی رافل تیارے کی فراہمی سے قبل دس آٹھ کو بیس ہزار کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی لیکن یہ چیل کو جو ہزاروں کروڑوں میں اس کا بقایا موجود ہے اس کو دینے سے انکار کر دیا اس وجہ سے یہ چیل کو ملازمین کی تنخواہ دینے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کا قرضہ لینا پڑا انہوں نے کہا کہ اس درمیان وزیر دفاع جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہیں لیکن میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکی اس سے قبل بھی راہل گاندی مسلسل نرملا سیتہ رمن پر زبانی حملہ کر رہے ہیں اور جواب دینے یا استفاہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اب خبر نئی دہلی سے کانگریس کے سینر لیڈر منی شنکر آئیر نے ایک بار پھر متنازع بیان دیا ہے اس بار رام مندیر معاملے پر بولتے ہوئے انہوں نے ہندو وادی تنظیموں کے بھگوان رام کے جنم لینے کی جگہ کے دعویوں پر سوال کھڑے کر دیا ہے رام مندیر بنایا جانا کی سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ مندیر وہی بنانے کی زید کیوں ہے مندیر آپ اس جگہ کے علاوہ کہیں اور بنا سکتے ہیں آئیر نے کہا کہ دشرت کے محل میں بہت سارے کمرے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے محل میں دس ہزار کمرے تھے آپ کا اسی یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھگوان رام کی کمرے میں پیدا ہوئے چھے دسمبر انیس سو بانوگے کو ایودھا میں بابری مسجد گرائے جانے کے معاملے پر کانگریس کے قدعور لیڈروں میں ایک منی شنکر نے اپنی ہی پارٹی اور اس وقت کی نرسمہ اور حکومت پر سوال کھڑے کر دیئے دلے میں منعقضہ ایک شام بابری مسجد کے نام پروگرام میں آئیر نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اسے روکنے میں ناکام رہنے پر اس وقت کی نرسمہ اور حکومت کی تنقید بھی کی اور قبر نئی دہلی سے بی جی پی رہنوما سپریملم سوامی نے سی بی ایچ چیف آلوک ورما کو ان کے احدے کی بحالی کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی بی ایچ چیف کو چھٹی پر بھیج جانے کی صلاح دینے والے لوگوں کے خلاف وزیراعظم نے رندمودی کو کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا میں پوری طرح سے خیر مقدم کرتا ہوں ورما جیسی اماندار افسر کو اس طرح بے عزت کرنا شرمنات تھا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کے لئے قرارہ جھٹکا ہے کیونکہ ورما کو چھٹی پر بھیج جانے کا فیصلہ حکومت کا تھا حکومت کو اس معاملے میں اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی حالانکہ سوامی نے وزیراعظم کی امانداری کو شخص سے پرے بتاتے ہوئے کہا کہ میری وزیراعظم کے ساتھ ختم کی ذرے براہراست بات چیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر مجھے مکمل اعتماد ہے کہ بدنوانی کے معالی میں وہ بلکل صاف ہیں راجی صبح رکم سوامی نے کہا کہ وزیراعظم کو فراہم کیے گئے حقائق میں اتنی گہرائی میں جانی کی ان سے امید نہیں کی جا سکتی اس لئے ان کو فراہم کی گئی جانکاری اور حقائق غلط ثابت ہونے پر ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے جنہوں نے ان کو یہ جانکاریاں فراہم کی ہیں اب خبر یوپی سے اینڈی اے سے اپنا دل کی ناراضگی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اپنا دل کی سینر لیڈر اور مرکزی وزیر انوپریہ پٹیل کا کہنا ہے کہ جس کی جتنی کسیر تعداز اس کی اتنی شراکتداری کی بنیاد پر ریزرویشن ملنا چاہیے یوپی حکومت ایک کا حصہ مار کر دوسری کو نہیں دے سکتی یوپی حکومت ذات کی بنیاد پر مردم شماری گرا کر تعداد کی بنیاد پر ریزرویشن دے ساتھ انوپریہ پٹیل نے یہ بھی کہا کہ حکومت ذات کی بنیاد پر مردم شماری نہ کرا کر پسماندہ ذات سے تعلو رکنے والے لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے انوپریہ پٹیل نے حالانکہ مرکزی حکومت سے اپنی کسی بھی ناراضگی سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مرکزی حکومت کے ساتھ کوئی نائتفاقی نہیں ہے اور نہ ہی دل میں کوئی رنجش ہے ہم آگے بھی مرکزی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن ہمارے مسائل کا حل نکالنا ہوگا ہم اپنے کارکنان کے وقار کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اب خبر نئی دہلی سے بی جی پی کے ذرے لوگ سبا میں ین آر سی بل پیش کی جانے کے خلاف کانگریس کے ساتھ ساتھ ترنمول کانگریس کے عراقین نے بھی واک آؤٹ کر دیا ہے لوگ سبا میں کانگریس لیڈر ملکار جن کھڑگی نے شہریت ترمیمی بل سے متعلق اپنے بات رکھتے وہ کہا کہ اس بل میں ابھی مزید خامیہ ہیں اس لئے دوبارہ اس بل کو سلٹ کمیٹی کے پاس پھیجا جائے انہوں نے مزید کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے اور اس پر ٹھیک طرح غرقوس کیا جانا ضروری ہے دوسری طرف ترنمول کانگریس لیڈر ساغت رائے نے مودی حکومت کے ذریعے ین آر سی بل پیش کی جانے کی سخت الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ دہلی میں بیٹھ کر راجنا سنگ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بل سے پورے شمال مشرق میں آگ لگ جائے گی ساغت رائے نے مزید کہا کہ ہم اس ین آر سی بل کے خلاف ہیں کیونکہ یہ بل بلٹوارہ کرنے والی ہے عزینہ خبر عالم میں اسلام اور عالم بھر سے ہیں پہلے خبر ترکی سے صدر رجب تیوردگان نے واضح کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شام سے انخلاق کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک صحیح قدم اٹھایا ہے صدر ترکی نے امریکی روزنا وان نیو یارٹ ٹائمز کے لئے کالم تحریر کیا کالم میں ٹرمپ کے شام سے انخلاق فیصلے کا ذکر کرنے والے یہ دگان نے انخلاقی منصوبہ بندی میں صحیح شراکتداروں سے تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ترکی کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کو عالمی برادری اور شامی عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے انخلاقی عمل کی بڑی احتیاس سے منصوبہ بندی کرنے اور دیگر شراکتداروں کے ساتھ باہمی تعاون کے ماحول میں اس کو عملی جامعہ پہنایا جانا چاہیے نیٹو کی دوسری بڑی فوج کے حیثت رکھنے والا ترکی ان خدمات کو سرانجام دے سکنے کی طاقت اور عظم کا حامل واحد ملک ہے شامی کردی باشندو کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ پائے جانے پر زور دینے والے ادھگان نے اس جانب توجہ مبصول کرائی ہے کہ الہید کی پسند دہشت کر تنظیم وائی پی جی پی کے کے بچوں کو بھی زبردستی ہاتھ میں اسلحہ پکڑا رہی ہے اب خبر شامز شام میں عرب اور قرد جماعتوں کی اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورس کے خلاف دائش کے جوابی خونی حملوں میں دسیوں جمجم مارو گئے ہیں شام میں انسانی حقوق کے ابزرویٹری کے مطابق اتوار کی شام دائش نے شامی ڈیموکریٹک فورس پر حملہ کیا انتہا پسند تنظیم میں ناموافق موسمی حالات اور ریت کی طوفان کو اپنے حملوں کے لئے بطور اڈھال استعمال کیا جس میں شامی ڈیموکریٹک فورس کے تیئیس جنگ جو کام آئے اس کاروائی میں دائش کے بھی نو جنگ جو مارے گئے ہیں ادھر شام میں سرگرم شدد پسند تنظیم دائش نے قرد ملیشہ کی زیرنگی علاقے ادرکہ میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے متعدد افراد کو حلاق و زخمے کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان قرد جماعتوں کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اب خبر افغانستان سے افغانستان کی صوبے خوست میں بم حملے کی نتیجے میں دو افراد حلاق ہو گئے ہیں خوست کے پولیس ڈیریکٹر نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بم موٹر سائنکر پر نصب کیا گیا تھا جسے خوست کے پرحجوم ہلاقے میں اڑا دیا گیا خوست کے سرکاری اسپتال کے ہیڈ فیزیشن نے کہا ہے کہ حملے میں دو شہری حلاق اور تئیس زخمے ہو گئے تحال حملے کی ذمہ داری کسی نے خبول نہیں کی ہے اب خبر ترکی سے صدر رجب طیبردگان نے دہشتگرد تنظیم پی کے کے کو کردوں کی نمائندہ جماعت خبول کرنے سے انکار کر دیا ہے صدر نے انصاف و ترقی پارٹی کے ہفتوار گروپ اجلاس سے خطاب کے دوران امریکی قومی سلامتی مشیر جان بولٹن کے شام میں مصروف وائی پی جی کی حمایت میں بیان کے جواب میں کہا کہ ترکی شام میں نہیں دستور سازی اور آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کی نقاط کا روزہ اول سے حامی رہا ہے وہاں کی انسانی علمیہ کی انصداد میں ہماری ذمہ داری سب کے سامنے ہے جبکہ وہاں مصروف دہشتگرد تنظیموں سے بھی نبردازمائی کا عظم رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک جانباز ترک فوجیوں نے دائش کی تین ہزار دہشتگردوں کا صفایہ کیا ہے لہذا جان بولٹن کا بیان ہمارے لئے ناقابل قبور ہے ترسد نے کہا کہ شام میں کردوں کو نشانہ بنایا جانے پر مبنی امریکی بیان کمظرفی غپلت اور پست ذہنیت کے علامت ہے امریکی حکومت سے تیشدہ معاہدے کے تناظر میں ترکی دائش کے اخلاف ایک بڑے آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے جو کہ آخری مراحل میں ہے دائش سمیت پی کے کے اور وائی پی جی کے اخلاف اخدامات اٹھانے میں ہم پرازم ہیں اور جلد ہی شامی سرزمین کو ان ناپاک اناثر کا خبرستان بنا دیا جائے گا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس آپریشن کا راستہ دیگر دخشتگردوں نے روکا تو ان کا انجام بھی بھیانک ہوگا اب خبر ملک چین سے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان چار روزہ چینی دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں وہ آج چینی صدر شی جنپنگ کے ساتھ ایک ملاقات میں باہمی تعلقات کے ساتھ علاقائی صورتحال پر گفتگو کریں گے کم جونگ ان آج اپنے چوتے دورے چین کے سلسلے میں خصوصی ٹرین کے ذرے بیجنگ ریلویش ٹیشن پہنچے ان کے آمد پر ریلویش ٹیشن پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے خبر کے مطابق شمالی کوریای لیڈر جمعیرات تک چین میں قیام کریں گے امکان ہے کہ شمالی کوریای اور امریکی لیڈروں کی دوسری ملاقات کے راہ بھی اس دورے سے ہموار ہو سکتی ہے اب خبر نائجیریا سے نائجیریا کے صوبے بورنوں میں جنگجو تنظیم بوکو حرام کی دو دیہاتوں پر حملوں کے بعد چھننے والی جھڑپوں میں سیکریٹی قوتوں نے کم از کم پچاس جنگجووں کو حلا کر دیا ہے ریاستی مکینوں میں سے بابان گیدہ ابراہیم کا کہنا ہے کہ ابو بکر شکاو سے منسلک ہونے کا خیال ہونے والے جنگجووں نے آجیلاری اور آونوں علاقوں پر رات کے وقت دھاوا بولا تاہم اسے پسپا کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ تنظیم پیارکان کے خلاف آپریشن میں برری اور فضائی قوتوں نے حصہ لیا جس دوران کم از کم پچاس جنگجو مارے گئے خیال رہے کہ دو ہزار کی دہائی کے اول سے اب تک اپنے وجود کو جاری رکھنے والی بوکو حرام کے دو ہزار نو سے اب تک جاری اجتماعی حملوں میں بیس ہزار سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں ناظرین اب خبریں ترکی کے کچھ اہم ترین اخبارات سے روزنامہ ینی شفق آئیدن میں خلا سے آنے والے پتھروں کی دریافت کی سرقی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں لکھتا ہے کہ ترکی کے زل آئیدن کی تحصیل دیدم کے شہری رومی چاتیکاش نے کہا ہے کہ انہیں گوشتہ ماہ ستمبر میں تین شہابی پتھر ملے تھے جن میں سے ایک پر حیوانات اور انسانوں کی شبہیں بنی ہوئی ہیں رومی نے ان پتھروں کو تحقیق کے لئے زلہ قاہرمان ماراش کی ستچو امام انیورسٹی میں پیش کیا تحقیق کے نتیجے میں ان پتھروں میں موجود 26 اناصر میں سے 6 اناصر ایسے ہیں جن کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے رومی نے کہا ہے کہ ان پتھروں کو دیکھتے ہوئے ایک پتھر میری توجہ کا مرکز بنا اس پتھر کی تصاویر اتا کر انہیں بڑھا کر کے دیکھنے پر میں نے جانا کہ پتھر پر انسانی اور حیوانی شبہیں بنی ہوئی ہیں روزنامہ سباہ برآمد کی توقعات میں سال کی پہلی تہائی میں پانچ آشاریا چار پوائنٹ اضافہ کی سرقی کے ساتھ لکھتا ہے کہ وزارت اقتصادیات نے ترکی کی سرحفہرس برآمداتی فرموں کی توقعات کے تعایون کے لئے کروائے گئے سروے کے نتائج کا اعلان کر دیا نتائج کی روح سے سال دوہزار اٹھارہ کی چوتی تہائی میں برآمدات کی توقعات کا انڈیکس ایک سو گیارہ آشاریا چھے تھا جو دوہزار انیس کی پہلی تہائی میں پانچ آشاریا چار پوائنٹ اضافہ کے ساتھ ایک سو سترہ کی ستح پر پہنچ گیا ہے جبکہ سالہ کا ستح پر اضافہ چار آشاریا پانچ ریکارڈ کیا گیا ہے روزنامہ اسٹار جرمنی میں ترکی کی بحری سیاحت کو متعارف کروا دیا جائے گا کہ سرکی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں لکھتا ہے کہ جرمنی میں ترکی کی بحری سیاحت کے مواقع اور اس کی خوبصورتی کو متعارف کروایا جائے گا جرمنی کے شہر ڈسلڈروپ میں انیس سے ستائنس جنوری کی تاریخوں میں نوی ممالک میں سے دو ہزار کے قریب شرکہ اور دو لاکھ پچاس ہزار ظاہرین کی شرکت سے متوقع یورپ کے بڑے ترین بحری میلے میں ترکی بھی شرکت کر رہا ہے ناظرین اے تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پوری ٹیم کو اجازت دیں اجازت سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ ہمارے آج کا تازہ پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جو اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیں ہمارے ویڈیوز کی لنک کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دوبانا ہرگز نہ بھولیں یہی آپ کی جانب سے ہماری مداد ہے جزاک اللہ خیرہ ہمیں یہاں پر اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وغیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وغیرہ